الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وضوح شرط ہے سوال کیا گیا ہے کچھ موبائلوں میں قرآن مجید کے ایسے سوفٹ فیر ہیں جن کے ذریعے آپ جب چاہیں موبائل کی سکرین پر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں تو کیا موبائل سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضوح شرط ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی جن موبائلوں میں قرآن مجید کتابت یا آڈیو فائلوں کی صورت میں ہیں ان کا حکم مصحف یعنی قرآن مجید والا نہیں ہے اس لیے موبائل میں موجود قرآن مجید کو بغیر وضوح کے چھوا جا سکتا ہے اسی طرح انہیں لے کر بیت الخلا میں بھی جا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل میں قرآن مجید کی کتابت ایسے نہیں ہوتی جیسے کہ کتابی شکل میں ہوتی ہے بلکہ یہ لہریں ہوتی ہیں جو زائل بھی ہو جاتی ہیں چنانچہ موبائل میں موجود قرآن مجید کی کتابت عارضی ہوتی ہے مستقل نہیں ویسے بھی موبائل میں قرآن پاک کے ساتھ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر البراک سے استفسار کیا گیا کہ بغیر وضوح کے موبائل سے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کا کیا حکم ہے تو شیخ حفظہ اللہ کا جواب تھا یہ بات واضح رہے کہ زبانی تلاوت کرنے کے لیے وضوح کی شرط نہیں لگائی جاتی بلکہ جنابت کی حالت میں بھی زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے تاہم زبانی تلاوت کرتے ہوئے بھی باوضوح ہونا افصل اور بہتر ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور باوضوح ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن مجید کی کامل تعظیم میں شامل ہے جبکہ قرآن مجید پکڑ کر تلاوت کرنے کے لیے مطلق طور پر باوضوح ہونا شرط ہے جیسے کہ مشہور حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کو باوضوح شخص ہی ہاتھ لگائے اسی طرح صحابہ اکرام اور تابعین عظام سے بھی اس بارے میں اثار منقول ہیں اسی بات کہ جمہور اہل علم قائل ہیں کہ وضوح نہ ہونے کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے چاہے تلاوت کے لیے ہاتھ لگانا مقصود ہو یا کسی اور مقصد سے اس بنا پر موبائل یا دیگر جدید آلات جن میں قرآن پاک ریکارڈ ہوتا ہے ان کا حکم مصحف والا نہیں ہے کیونکہ ان آلات میں قرآن مجید کے حروف کی ماہیت ایسے نہیں ہوتی جیسے کہ مصحف میں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل میں قرآن مجید لہروں اور شواؤں کی شکل میں ہوتا ہے جن سے ضرورت کے وقت قرآن مجید کی شکل بن کر آیا ہوتی ہے لہٰذا اگر قرآن مجید کھول کر کوئی اور پروگرام کھول لیا جائے تو قرآن مجید سکرین سے غائب ہو جاتا ہے اس لیے موبائل کو یا کیسٹ جس میں قرآن مجید ریکارڈ ہے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اسی طرح موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے چاہے وضو نہ بھی ہو ریفرنس کے لیے وزٹ کیجئے ویب سائٹ نور الاسلام اسی طرح شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا مجھے قرآن مجید پڑھنے کا بہت شوق ہے عام طور پر میں مسجد میں جلدی پہنچ کر اپنے جدید ترین موبائل سے قرآن مجید نکال کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں میرے موبائل میں مکمل قرآن مجید ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہوتا تو پھر بھی میں اپنے موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہوں تو کیا موبائل سے تلاوت کرتے ہوئے بھی باوضو ہونا ضروری ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ لوگوں میں موجود آرام پسندی کے رویے کی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ بہترین پرنٹنگ والے قرآن مجید مساجد میں موجود ہیں اس لیے موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے تاہم اگر ایسا ممکن ہو گیا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا حکم بھی مصحف والا ہوگا مصحف کو صرف باوضو شخص ہی ہاتھ لگا سکتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے اسے صرف باوضو شخص ہی ہاتھ لگائے جبکہ موبائل کو مصحف نہیں کہا جا سکتا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کلام ختم ہوئی موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت میں حائزہ خواتین کے لیے بھی آسانی ہے اسی طرح ان کے لیے بھی آسانی ہے جن کے لیے قرآن مجید ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا مشکل ہے یا ایسی جگہ پر انسان موجود ہو جہاں پر وضو کرنا مشکل ہو کیونکہ موبائل سے تلاوت کرتے ہوئے باوضو ہونا شرط نہیں ہے جیسے کہ اس سے قبل گزر چکا ہے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 106961 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ